بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ جدہ سے لائف ہوں میں اس وقت ابھی میں سفارت خانہ سے آ رہا ہوں سارا دن سفارت خانہ میں گزار دیا ہے کون سے معاملات کو لے کر گزار رہا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ وقت جلد تفصیل کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دوں گا باگی ابھی بات کریں گے اس ویڈیو میں جو میرے بھائی یہاں سے چھوٹی کے اوپر گئے ہوئے تھے آپ کا پتہ انٹرنیشن فلیٹس بند ہیں ابھی تک سعودی ریبیہ نہیں اوپن کی ہیں اور کچھ بھائی تو آئے کے تھوڑا آ جکے ہیں اور کچھ نہیں آئے ہیں یعنی کہ انٹرنیشن فلیٹس کا انتظار کر رہے ہیں آپ کے اقامے آپ کے چھوٹی بھائی تیس نومبر تک بڑھا دیا گیا تھے اس کے بعد ابھی تک نہ تو اقامہ وغیرہ کے متعلق اعلان کیا گیا ہے اور نہ ہی انٹرنیشن فلیٹس ابھی تک بہال ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہے جی آج کی طریق تک اور آنے والے کچھ گھنٹوں میں یا کل یا پرسو اعلان ہو جائے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ میں شیئر کروں گا اور ایک اچھی خوش خبری والی خبر ہوگی انشاءاللہ بارال جو بھائی چھوٹی کے اوپر گیا ہوئے ہیں اگر آپ کی چھوٹی نہیں بڑی یا آپ کا اقامہ نہیں بڑا اور سعودی ریبیہ نے انٹرنیشن فلیٹس بہال کر دی اور آپ کسی نہ کسی وجہ سے سعودی ریبیہ میں نہیں آسکے تو کیا ہوگا کیا آپ دوبارہ سعودی ریبیہ میں آسکیں گے یا نہیں آسکیں گے کیوں میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جی جو بھی یہاں سعودی ریبیہ سے ترہیل کرتے ہو یعنی کہ ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے وہ تاہیات کے لیے یہاں سعودی ریبیہ میں بین کیا جا رہا ہے یعنی کہ وہ بندہ بھائی سعودی ریبے میں دوبارہ انٹر نہیں ہو سکتا ہے ورک ویزے کے اوپر ہاں عمرہ اور حج کے لیے آ سکتا ہے اور ویزر ویزا کے مطلق بھی میں نے سنیا ہے بارال ابھی آپ کے دوبارہ آ سکیں گے اگر خدا نہ خواستہ آپ ایسے رہ جاتے ہیں یا آپ کی آنے کی صلاح ہی نہیں ہے خود سے تو بھائی آپ آ سکتے ہیں لیکن آپ کے اوپر تین سال کی پربندی ہوگی پہلے یہ ہوتا تھا جب تک آپ کا وہ اقامہ ہے اس ٹیم تک آپ نہیں آ سکتے ایسا نہیں ہے ابھی ابھی آپ کے اوپر بھی تین سال کی پربندی ہوگی تین سال کے بعد آپ نیو ویزا لے کر سعودی ریبے میں آ سکتے ہیں لیکن جس کفیل کے پاس آپ پہلے کام کرتے تھے اگر وہ کفیل آپ کو نیو ویزا کے اوپر دوبارہ بلانا چاہے تو وہ جب چاہے آپ کو بلا سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کفیل چاہے تو آپ کو ایک ماہ بعد ہی بلا سکتا ہے لیکن اگر آپ کسی نیو ویزا کے طور پر دوبارہ سے سعودی ریبے میں انٹر ہوں گے تو بھائی پھر تین سال کا آپ کو ٹائم یعنی کہ آپ کے اوپر تین سال کی پربندی ہوگی